امتیاز گل صاحب سر خان صاحب نے بڑی ایفورٹس کی ایک بڑا لمبا پروسس انہوں نے کیا لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی بڑی کوشش ہے کہ جو اتحادی انہوں نے جمع کیا سر ہم فرنٹ لائن پر ان کو بیٹھے ہوئے دیکھ بھی رہے ہیں خان صاحب کے ساتھ کل کا دن اگر آسانی سے گزر جاتا ہے تو اپوزیشن کا بڑا برا میسیج سر کیوں جائے گا کیا آپ کے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کو جس طریقے سے آج ہم نون لیگ و پیپلز پارٹی کو ڈسٹنس پہ دیکھ رہے ہیں دیکھئے تو میرا خیال ہے نوشتہ دیبار تھا کیونکہ نون لیگ کی اپنی مجبوریاں ہیں اور سر یہ تو پیپلز پارٹی کے بارے میں ویسے کہہ رہے ہیں کہ ان کی کچھ مجبوریاں ہیں مجبوریاں میں نہیں کہوں گا اپنی مجبوریاں ہیں دو اس میں مختلف نون کی ضرور مجبوریاں ہیں اور پیپلز پارٹی کی فیلحال مجبوری میں تبدیل ہو جائے گی وہ اب اگلے سیگمنٹ اس پہ بات کریں گے ہم بلکل صحیح تو اس میں میرا خیال ہے کہ ابھی تو جیسے نور صاحب میں بلکل صحیح بات کی کہ اس پہ تو ابھی ہمیں مزید بات کریں گے کہ کان صاحب ہوں گے یا نہیں ہوں گے اب تو بہت واضح ہو گیا ہے اور پیپلز پارٹی نون لیک کے کانڈیڈیٹ کو ووٹ دے گی یا نیوٹرل ہی رہ گی جیسے پیجاب اسیملی میں وہ نیوٹرل رہ گی پیپلز پارٹی میں آنے سے پہلی میں دیکھ رہا تو یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے اس ووٹ میں شرکت ہی نہیں کرتا جس طرح پیجاب اسیملی میں کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو اپوزیشن جو شہر ایمان صاحبہ بڑی دباقوں نے ایک پریس ٹیک آؤٹ کیا تھا باقی نون لیک کے لوگ بھی ان کے ساتھ شامل تھے کوئی ہفتہ پہلے کہ ہم نے مل کے یہ کیا ہے کہ انتخابات میں جو دھاندیاں وغیرہ ہوئی اس کے خلاف ہم اعتجاج کریں گے تو وہ میرا خیال ہے معاملہ جو تھا جو وہاں پہ وعدہ کیا گیا تھا وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے تو ابھی ہمیں دعا یہ کرنے چاہیے کہ تمام پارٹیاں اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے عوام کے مفاد میں کام کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہر اس کام کی حمایت ضرور کریں جس کا براہ راستان لوگ اور عوام کی فلاہ و بے بود سے یعنی اگر تو اسے پیپلز پارٹی کل نیوٹرل رہتی ہے اور اگر ووٹ نہیں ڈالتی ہے تو پاکستان مسلم لگ نون کی پوزیشن تو بڑے پھر ویک ہو جائے گی نہ پھر وہ اپوزیشن کا میسیج تو گرینڈ اپوزیشن کا تو نہیں جاتے گا مسلم لگ کی اپوزیشن مسلسل میرا خیال ہے کمزور ہوتی چلی جائے گی اور جیسے میں نے کہا کہ یہ دیوار پر لکھا ہوا ہے اسی وجہ سے پیپلز پارٹی سندھ میں اپنی حکومت کو خراب کرنے کے لیے کچھ ایسا اقدام نہیں کرے گی کہ مثلا ایک ڈوبتے جہاز کا سہارا یا اس کا سہارا بننے کی کوشش نہیں کرے گی پیپلز پارٹی کیونکہ ان کو بھی پہلی مرتبہ سندھ میں بڑے اچھے ووٹ ملے ہیں اور کسی پہ ان کا انحصار بھی نہیں ہے اپنی حکومت کے لیے تو میرا خیال ہے جو بیٹر سنس پریویل کیا ہے کہ جس طرح بلاول زرداری نے کمپین مغرر کیا ہے شاید کئی نو زوانوں نے ان کو ووٹ بھی دی ہیں اٹھارہ دیس پرسنٹ پرسنٹ پیپلز پارٹی کا ووٹ بہنک بڑھا ہے تو میرا خیال ہے کہ اسی کو یہ مزید مضبوط کرنا چاہیں گے کہ ان میں پانچ سال اس طرح کام کے لیے اور تو رہا ساں دسٹنس پہ رکھیں گے اپنے کنون لی کے ساتھ وہ یقیناً رکھیں گے دسٹنس پہ اس میں تو آپ کو شکت کی جائش نہیں ہے موسیقی